السلام علیکم جی ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چین سوڈینٹس آج کا ہمارٹوپی ہے پروپرٹیز آف ریسپائی ریٹری سرفرز ان اینیملز کہ انیملز میں جو ریسپائی ریٹری سرفرز ہوتی ہیں ان کی پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز پتا ہونے چاہیے کہ ریسپائی ریٹری سرفرز ہوتی کیا ہیں تو ریسپائی ریٹری سرفرز ایسی سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ گیسز ایکسچینج ٹیک پلیس ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ ریسپائی ریٹری سرفرز ان اینیملز آردہ سائٹ ویر گیسز ایکسچینج ٹیک پلیس ریسپائی ریٹری سرفرز ان اینیملز میں ایسی سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ گیسز ایکسچینج ٹیک پلیس مطلب کہ ہوتی ہیں سوڈنٹس اب ان کی پروپرٹیز کی بات کیجئے جن کی پہلی پروپرٹی ہے large surface and moisture اس میں یہ ہے کہ the surface area should be extremely large مطلب کہ اگر respiratory surface کا area large ہوگا تو وہاں پہ جو گیسی ایکشین ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں گی لیکن اگر یہی ایریا چھوٹا ہوگا مطلب کہ سمال ہوگا تو وہاں پہ جو گیسی ایکشین ہیں وہ آسانی سے نہیں ہوگی آگے ہیں and kept moist اور جو اس کی surface ہے وہ moist مطلب کہ اس پہ نمی ہونے چاہیے کیونکہ اگر نمی ہوگی جو گیسی ہیں وہ اس میں ڈیزول ہو جائیں گی اور ان کی جو گیسی ایکشین ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں گی ٹھیک ہے اگر یہ دونوں پروسیس دیکھے جائیں مطلب کہ large surface area اور moisture کا پروسیس دیکھا جائے تو یہ ہمیں کہاں بھی دیکھتے ہیں as it is seen in the lungs in the vertebrates and in the gills in the cage of fishes ٹھیک ہے یہ ہمیں vertebrates کے lungs میں اور جو fishes کے gills ہوتے ہیں وہاں پہ یہ دونوں پروسیس ہمیں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کو یاد اکنا ہے کہ جتنا large surface ہوگا وہاں پہ جو gasses ہیں وہ easy سے exchange ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ respirator surface جتنی موئی سے مطلب جتنی ان پہ نمی ہوگی وہاں پہ جو gasses ایکشین ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں گے اچھا جن کی next property ہے thin epithelium مطلب کہ جو respirator surface ہے ان کی جو epithelium میں وہ thin ہوتی ہے مطلب کہ پتل ہی ہوتی ہے اب اس کی جو thin epithelium اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو gasses کی diffusion ہے وہ آسانی سے ہو جائے گی اور ان gasses کی diffusion کے درمیان میں جو distance ہے وہ بھی short ہو جائے گا اور آسانی سے diffuse ہو جائیں گی جس میں یہی بتایا ہے distance across which diffusion take place should be liter کہ جو diffusion کے درمیان میں distance ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے جس کا next point یہ ہے most animals the epithelium which separates air and blood مطلب کہ زالہ تر animals جن میں جو epithelium ہے وہ air اور blood کو separate کرتی is only two cells thick وہ صرف two cells thick ہوتی ہے کہت آپ نے اس چیز کو ایز ایم سی کو زیاد اکنا ہے آگے اس کا last point یہ ہے as a result that distance for diffusion is very short اس کا انتظر یہ نکلتا ہے کہ جو diffusion کے درمیان میں distance تو وہ بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے مطلب کہ بہت ہی چھوٹا آتا ہے اس سے کیا آتا ہے diffusion ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے اس کی اگلی property ہے ventilation تو ventilation کا مطلب ہے air کا اندر جانا اور air کا باہر آنا اس کو ventilation کہتے ہیں سب سے بہتے تو میں آپ کو اس کی اردو میں ٹریل سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے تو ventilation کیا کرتا ہے کہ دو gases ہیں جن کے درمیان میں بہت ہی difference ہے مطلب کہ ایک gas ہے وہ بہت زیادہ ہے مطلب کہ ایک gas کا level بہت زیادہ ہے اور دوسری gas کا level بہت زیادہ low ہے تو ventilation ان gases کے درمیان میں جو difference ہوتا ہے اس کو maintain کرتی ہے ٹھیک ہے فور زیمپل میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز دکھاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اگر o2 کا level air میں دیکھا جائے تو یہ بہت ہی high level ہوتا ہے تو ventilation air میں o2 اور co2 کے level کو maintain رکھتا ہے لیکن اگر blood میں o2 کا level دیکھا جائے تو یہ بہت ہی low level میں وہاں پہ ہوتی ہے لیکن اگر blood میں co2 کا level دیکھا جائے تو یہ بہت ہی high level ہوتی ٹھیک ہے تو ventilation کیا کرتی ہے blood میں اور air میں جو o2 اور co2 کا level ہوتا ہے اس کو maintain رکھنے میں help کرتی ہے تو یہاں پہ یہی بتایا ہویا ہے ventilation maintains a stream diffusion gradient stream کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر دو چیزوں میں difference ہے ہے تو بہت زیادہ مطلب اگر ایک چیز زیادہ ہے تو بہت زیادہ اور اگر ایک چیز کم ہے تو بہت ہی کم ہو مطلب یہ ہی ہے کہ دو گیسیز میں ڈیفرینس کو گیریان کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وینٹیلیشن کیا کرتی ہے کہ جو ڈیفرینس ہوتا گیسیز درمیان میں ان کو منٹین رکھتی ہے اس کا نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر دو پوائنٹ دیکھے جائیں تو وہاں پہ جو گیسیز ہوتی ان کی کنسنٹریشن میں بہت ہی ڈیفرینس ہوتا ہے مطلب ہے اگر ایک گیس دیکھے جائیں تو اس کا جو لیول بہت ہی زیادہ ہائی ہوگا لیکن اگر دوسری کی گیس دیکھے جائیں تو اس کا جو لیول بہت ہی لو ہوگا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جو ڈیفیوجن ہے وہ بہت ہی زیادہ ایزی سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہو نجیز ہے کہ جو وینٹیلیشن ہیں یہ دو گیسیز کے دنمیان میں جو ڈیفرینس ہوتا ہے اس کو مینٹین رکھتی ہے اور آپ کو جو میں نے پیچھے سمری کروائی ہے کہ ائر میں اوٹو کا لیول ہائی ہوتا ہے اور سی اوٹو کا لیول لو ہوتا ہے تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھے ہی وینٹیلیشن کو یاد کرنا ہے اگر آپ لاس پروپرٹی کی بات کی جائے تو ان کی لاس پروپرٹی ہوتی ہے کیپلری نیٹ ورک تو جو ہم آپ اپس ریسپائیری سرفس ہوتی ہیں ان کے پاس جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی زاڑا ہوتی ہیں جن کی واجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ ہے بہت ہی زیادہ ہائی سپژ سے فلوا کرتا رہتا تو ہم وہ آگے تو اس کا فرس پوئنٹ یہ ہے کہ ریسپائیری سیس فز ایکسٹینسیو نیٹ ورک آفر کیپلری ریس کے جو ہمارے پاس ریسپائیری سرفرز ہوتی ہے ان کے پاس ایکسٹینسیو نیٹ ورک ہوتا ہے مطلب کہ ان کے پاس جو بہت ہی زیادہ ہوتی حوتی ہے رہتا ہے ، اگر آپ کو ان چارہ پروپرٹیز کو اچھے سے یاد کر لینا کیونکہ اس میں سے آپ کو شوٹیکوچن بن کرتے ہیں ہیں اور آپ کو شاید یہ لگوچن بھی آجائے تو اس کو اسی لکھنا آتا ہے اوکے جی اللہ